جدہ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پاکستانی سکول ہے پاکستانی سکول میں پاکستانی طلب آ پڑتے ہیں تو ان کا خاص خیال بھی رکھا جاتا ہوگا ایک کلرک کی جانب سے ایسی شیطانی چال چلی گئی ہے کہ وہاں پہ موجود پاکستانی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں اصل معاملہ ہے کیا اندرونی حقائق کیا رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب ایک سکول کا کلرک کیا ہاتھ کر جاتا ہے کہ سب پاکستانی سوچ پیچار میں مجبور ہو جاتا ہے دیکھیں یا سر یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جدہ کے اندر عزیزیاں میں ایک سکول ہے جو پاکستانی کمیونٹر کا ہے اور سارے پاکستانی بچے جو ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اچھا سکول ہے کرونا کی وجہ سے آپ کو بتا سکول تھوڑے بند ہوئے اور آن لائن کلاسی شروع ہوئی تو ایک عامر طریق دامی شخص جو عامر دامی وہاں پہ ایک کلرک تھا جس کی ہم تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو اس نے کیا کام کیا کہ اس نے وہاں پہ بچوں کو کہا کہ آن لائن آپ اس طرح کریں کہ جن کے اندہانات تھے جن سطلبہ کے ان کی فیصے آپ مجھے بیجیں اور ایک اکاؤنڈ نمبر بھی دیا وہ اکاؤنڈ نمبر ابھی سکرین پہ چلتا ہے اس اکاؤنڈ پہ یہ دیکھیں آپ کو چل رہے ہیں اس اکاؤنڈ پہ لوگوں نے پیسے بھیجنا شروع کر دیئے چھے سو ڈالر آٹھ سو ڈالر اکاؤنڈ بھی پاکستانی ہے اس نے لوگوں نے یقین کیا نا کہ ایک سکول میں وہ پر رہا رہا ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے اکاؤنڈ میں پیسے بھیجنا شروع کر دیئے ایم اے کے امتحانات تھے اس کے حوالے سے جب پیسے بھیجئے گئے جب امتحانات کے لیے رولو مسلپے مانگنے کے لیے بچے سکول گئے پتا چلا کہ جناب وہ حضرت صاحب جو آمیر صاحب ہیں وہ تو فراڈ کر کے باغ گئے ہیں اور باغ بھی پاکستان گئے ہیں اور پاکستان آگئے ہیں وہاں پہ وہ لوگ بچارے سر بکر کے بیٹھ کے آپ کو بتا ہے دیارے غیر میں جو لوگ ہوتے ہیں یہ بچارے بڑی محنت کرتے ہیں بڑی مشکل میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ اتنی مشکل سے محنت کر کے اپنے بچوں کو پرہاتے ہیں جو بچے آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ جو ام اے بی اے کے جنہوں نے امتحان دینے ہوتے ہیں ہوتا ہے یہ باقی وہاں پہ بھی سر بڑی بلکل وہ پاکستان میں جمع کرواتے ہیں جو ایک سسٹم ہوتا ہے پھر امتحان دینے کے لیے پاکستان نہیں آنا بڑتا وہیں پہ امتحان دیتے ہیں ایرون مرسلی ملتی ہے یہ ایک طریقے گا یہ شخص پیسے لے کے جب باغ جاتا ہے تو باغنے کے بعد اب اس کے آگے جان ایک نیا ڈراما اچھڑ ہو جاتا ہے لیکن دازے کے مطابق رقم کتنی رقم جو ہے سنائے کے پچاس ساٹھ ہزار درم ریال ہے وہ لیکن نکل آتا ہے اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ کونسل جنرل کا دفتر ہے ان کی دفتر سے جو دبار بیڈ اس کو دیکھتا ہے وہ ایک ایف آئی اے کو اپلیکیشن لکھتے ہیں ایف آئی اے پاکستان کو جس میں اس کے سارے کوائف اس کا شرحاتی کار اس کا پاسپورٹ تمام چیزیں دی جاتی ہیں کہ یہ شخص وہاں سے فراڈ کر کے باغ گیا یہ پاکستان آگیا ہے اس کے خلاف کاروائی کیجئے اب اس کے خلاف کاروائی کے لیے چار ماہ تک دیوں تین سے چار ماہ ہو گئے ہیں آج کے دن تک وہ شخص جو ہے اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی آج کے دن تک اور وہاں پہ طلبہ کا مستقبل تباہ ہو گیا پیپر شروع ہو گیا جب فیصے جمع ہی نہیں ہوئی تو پیپر کس طرح دیں گے ان کو رولوبر سلپ کس طرح جاری ہوگی ایف آئی کی طرف سے جواب ہی کوئی نہیں ابھی تک جواب ہی کوئی نہیں ابھی تک جواب ہی کوئی نہیں ہے پرسوئی نہیں کیا ہوگی